اسرائیلی فوج نہت فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں غزہ پر سیونی حملے میں ایک روز میں ہی 297 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا جس کے بعد اسرائیلی بربریہ سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تحتاد 18000 سے زائد ہو گئی ہے غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں بڑی تحتاد بچوں کی ہے جبکہ حملوں میں 48000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اسرائیل نے جا رہنا کارروائیوں میں بن الاقوامی خوانیر کی دھچیاں اڑا دیں اسکول، اسپتال، رہائشی مارتیں، عبادت کا ہیں سب کچھ ملیامیٹ کر دیا قانیونس، رفاہ، جبالیا اور دیگر علاقوں پر حملوں میں کئی افراد ملبتلے دب گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے قانیونس سے فلسطینیوں کے جبری انقلاع کے منصوبے کے تحت علاقہ قالی کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے قتلیام میں امریکہ برابر کا ساتھ دے رہا ہے اب امریکی وزیر قارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل کو حماس سے قطرہ ہے اس لیے اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار فراہم کر رہے ہیں عرب ٹی وی کے مطابق امریکی فورنڈ منسٹر انٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس ہتھیار ڈال دے تو یہ جنگ کل ہی قتم ہو سکتی ہے امریکہ اس جنگ میں شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے غزہ میں انسانی بہران سے مطالق آگاہ ہیں اور امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ میں فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرے فلسطین کے مضاحمت تنظیم حماس کے اسکری ونگ القسام برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران چاریس اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور چواریس اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو تباح کیا ذرا کے مطابق القسام برگیڈ کے ترجمان ابو بیدا نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہم نے غزہ میں اسرائیل کے چواریس ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو مکمر یا جزوی طور پر تباح کیا اسی دوران چالیس اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجہ و نزخمی بھی ہوئے ہیں القصام برگیڈ کے ترجمان ابو بیدہ نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر اسرائیلی فوجیوں پر کیے جانے والے حماس کے حملوں کی ویڈیو بھی چاری کی ہے حماس نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں سے متعلق مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں کوئی ارغمالی غزہ سے زندہ نہیں نکل سکے گا غیر ملکی خبردار ادارے اے ایف بی کے مطابق حماس کے ترجمان نے ٹیلی ویزن پر بیان میں کہا کہ تبادلے مذاکرات اور مطالبات پورے کیے بغیر اسرائیل کو اس کے قیدی زندہ نہیں ملیں گے حماس کے اعلیٰ عددار باسم نعیم نے نومبر کے آقر میں کہا تھا کہ تحریک اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں تمام فوجی رہا کرنے کے لیے تیار ہے مکہ مدنی ٹورس این ٹریولز کے ساتھ مقدس سفر کا کرے آقاز لو بجٹ اور بہترین سہولتیں اب کم خیمت پر ادا کرے عمرہ پانچ نومبر سے خافلوں کی روانگی لیمیٹڈ سیٹس اویلیبل حدرباد سے سعودی عرب اور پھر حدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و مقدس مقامات کی زیارت مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے خریبی سٹارز ہوٹلوں میں قیام تین وقت حدرباد کا کھانا اور لانڈری کی بھی سہولت ابھی بک کرے اور پائے اسپیشل ڈسکاؤنٹ مکی مدنی ٹورس این ٹریولز کاکا جی ٹاورز تیبا مارکیٹ نیر اولڈ چار منار بز ڈیپو حدرباد